دوستو میں آپ کے سامنے یہ اسپیشل بلیٹن رکھ رہا ہوں بھوانی نگر پولیس اسٹیشن لیمٹ میں ایک بہتی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے انسانیس سرمشار ہو گئی ہے سگی چاچی اپنے جیٹ کے بیٹے کو چھت کے اوپر سے دو منزلہ چھت کے اوپر سے نیچے پھیک دیتی ہے ایک معصوم بچہ آپ اسکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تین سال کا معصوم بچہ کوئی بھی بچے کو دیکھ کے یہ ننہ فرشتہ کہے کے اس کو چومنے کو دل چاہے گا اس سے محبت کرنے کو دل چاہے گا چھوٹے بچے بلکل فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے دعائیں کرا جاتی ہے لیکن یہ چاچی اس کو جو ہے پتہ نے کیا ہوا پتہ نے جن تھا بھوتا اس نے جو ہے اپنے سگے سگے جیٹ کے بیٹے کو دو منزلہ چھت کے اوپر سے نیچے پھیک دیتی ہے اور بچہ مر جاتا ہے آئیے میں آپ کو تفصیل جاننے سے پہلے عظمت بھائی سے کنک کرتا ہوں ڈیریک ہدر آباد عظمت بھائی کا خود کا اپنا چینل ہے اڈونٹ ٹی وی چینل اب عظمت بھائی کے پاس میں آپ کو مہت دے رہا ہوں عظمت بھائی پلیس تفصیلی بتائیے میں عظمت حسین ہیدر آباد سے یہ واقعہ ایدی بزار کے پاس کا ہے خریب کا ہے ہیدر آباد اول سیٹی کا اور اس میں کیا ہوا آپسی رنجش کی وجہ سے ایک چاچی اپنے پتیجے کو چھت سے پھیک دی یہ ان لوگ کا الزام ہے پولیس کی ابھی کاروائی چل رہی ہے ابھی پختہ ثبوت نہیں ملے پولیس کو لیکن پولیس اس کے اوپر کاروائی کر رہی ہے لیکن بچہ جو ہے وہ ہسپٹل میں جابر نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا یہ میری بہن ہے اسما صدیخہ یہ میری بہن ہے اسما صدیخہ میری چھوٹی بہن ہے یہ ان کی شادی ہو کے یہ چار سال ہو رہا ان کو تین سال کمپلیٹ ہوتا اب مارچ میں بچے کو ان کی دیورانی جو ہے اب شادی ہو کے ان کی دیورانی کی ایک دیر سال کیا ہو رہا ایک سال ہو رہا شاید تو وہ بدماشی اتنی ہمیشہ ان کا دیور وہ بچے کو چاہتا تھا تو ہمیشہ اسے دشمنی یعنی بچے کو کچھ نہ کچھ ٹوچر کرنا ہماری بہن بلکل بھولی بھالی اس کو اتنا وہ نہیں تھا ہمیشہ ہماری دیورانی ہمارے بچے کو ایسا ستاتی میرے بچے سے دشمنی ہے لیکن ہم لوگ اتنا بڑا کام کرتی تو نہیں سوچے ہمیشہ یہ جو بلتے تھے اس کو نہیں ہو رہے نہ بچے اس لیے ایسا کر رہی ہوں گی انہیں چلے جانے دو صبر کرو اس کو بھی ہو جانے دو بلکل اللہ سے دعا کرو ہم یہی تلقین کرتے تھے ہمیشہ لیکن آج صبح ہماری کول آیا کہ ان کی دیورانی اوپر سے بچے کو لے کے جا کے پھیک دی آپ بولیے میری بہن کی شادیہ کے چار سال ہو رہا خود انہیں پیر سے ایک تکلیف ہے اس کو پیر سے اس کی خود پیر سے اس کو چلنا میاں تھا ہاں اس کے بعد انہیں کیا مسئیبت سے اس کو اولاد ہوئی ہوں گی اس کا دل اور اس کا رب چانتا بس اس کو کیا مسئیبت سے انہیں اولاد پیدا کری ہوگی انہیں میں کوئی بتاتی تھی آپ ہی میں پریگننٹ ہوئی وقت نئی بار گرتی تھی لیکن میں پیت کو بچا لیتی تھی آپ ہی اس لیے کہ میرا بچے کو کچھ لقصہ لے ہونا ایک سال پہلے ہم کی بچی ہوئی بچی کو نیمونیا ہو گیا اور انتخال ہو گیا بچی کا بس گیارہ دن کی بچی تھی وہ ایک خدرتی مسئلہ تھا ہم اس کو یہ تک تین سال کا بچہ تھا یہ اور ہمیشہ سے وہ عورت دشمائی کرتی تھی وہ بچے سے کیونکہ اس کا شہر اس کو چاہتا تھا بلکے آج اس کی بتائیے میری بہن ہر طریقہ سے یعنی جسمانی کمزور ہے انہیں صرف ٹالٹ کو لے کے گئی کہتے بچے کو ٹالٹ بھلا کے صرف بچہ بھلا کہتے ممی میں آکے آپ کو اور دادی کو سلام کرتا آپ کیسا بولیں گے بولیں گے میری بہن کیسا زندہ رہیں گے آقے ہاں تین سال کا بچہ اس کا گھو گیا کیا سارے پہ ہم زندہ رہیں گے بولیں گے ہمیشہ چپکا کے رکھتی تھی انہیں اپنے بچے کو ساتھ وہ عورت کو اتنی کڑی سزا دینا اس کی لسلے برباد ہو جانا اور اللہ کی طرف مار پڑھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کو ایسی سزا دیں گا لیکن میں میڈیا کو بھی یہ بات بتا رہی ہوں اس کو کوئی اس کی سزا میں نہ اس کو بیل ملنا نہ کچھ ملنا اس کو ایسی سزا دیں گے اللہ تعالیٰ کے ساسم یا انصاف ہونا میری بہن کے ساتھ اب اس کو اعلاد ہو نہ کہو وہ بچے کو انہیں کیسا بولیں گے تین سال کا بچہ بولی یہ کتہ لگاؤ رہتا ہے تین سال کے بچے سے بابا آپ کیسا برداشت کریں گے اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ داری لیتے ہیں میں کوئی انصاف ہونا اور میری بہن تو اب اس وقت کچھ نہیں بل سکتے ان کا براہ آلے اور ان کو اب اس وقت یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا بلکہ انہیں نہیں سمجھ رہے میرا بچہ اچھا ہو جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا آپ لوگ بتائیے انصاف دلائیے میری بہن کا ایسا جنگی ہمیشہ بچے کو چھپا کر رکھتی تھی انہیں بچے کا غم سب بچے کی وجہ سے بھولی تھی اب آج اس کی گوت خالیوں نے کس کو دیکھ کے لینا بتائیا بس انصاف ہونا ان کو اور انہوں میری بہن تو کچھ بولنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن وہ عورت تو کڑی سے کڑی سزا ہونا اور اس کو ایسی سزا ہونا جتنی ان کو تکلیف ہوئی نہ اس سے کہی ہونا زیادہ اور میں کوئی اللہ پر یقین ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی نسلوں کو برباد کریں گا بس میں کچھ کہی بولنا ہے ملیے بولو صبح میں بولو ماں کیا کیا ہوا تھا بولو ماں صبح میں میں بھی نماز پڑھتے چارج کی نماز پڑھتے قرآن کرنے دوسرے نمازیاں ہیں لیٹے میں تھے بچی چھوٹی لڑکی کا خون آیا تھا میں بات کر دی تھی بچی کو واشن کے لیے انہوں لے کر گئے بہو میری لیٹے رید بھلایا نے کے بعد تو روم میں چلے جاؤ بہو جو بہو رہا ہماؤں کا نام بلو پہ لیا بہو اسمہ 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 کا لڑکا ہے تو لے کر زر کے واشن میں دھولانے کے بعد انہوں روم میں چلے گئے وہ بچے کو جو اسے دوسرے جو میرے نواز ہیں لیٹے رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے انہوں اوپر لے کے جاتے ایسا کبھی بھی نہیں اوپر لے کے جاتے دیکھے بس ختم اس کے بعد سے جو سے یہاں سے نچے سے لوگ بھاگتے گایا اسا بچے ایک ایسو انہوں کن ایک ایسو والوں کا نام آئیشہ آئیشہ پھیک دیئے یا بازوں میں کھڑوس دیکھے انہوں در کے نئے بول رہے ہیں انہوں دیکھ کے پکا رہے ہیں جاتے بچے کو پھیک رہے ہیں اور پھیک رہے ہیں جب یہ نیچے یہاں پہ آواز آتے کہ یہ لوگ نیچے بھاگے پھاکے ہم لوگ کو ایتلا دیئے تھے ہم لوگ کھری در آئے ہیں آکے دیکھیں کچھ پرسنال دشمنی کچھ دشمنی تھی کیا کچھ دشمنی وغیرہ اولا بیدھے نے ایک ساڑھی چھوڑا لیکن اولاد کی لئے پاگل ہو جا رہی ہیں انہیں بڑنام کری تین میرے شادی ہوگا میرے سے لڑی کے میرے ساز بول دیں کہ جھوہ سے میرے کو اولاد نہیں ہوتی تین میرے میں نہیں ہوتی شدا ہے میرے لڑکے جانب دوسری شادی کرتے ہیں بول کے میرے پر چھوٹے انسامات لگیں جب اس وقت بھی لڑی ہوتی ان کے لوگ آ کے تسویہ کر رہایا وہ دوا خانے میں جا کے بھی کہ میرے سال تین سال کا شادی ہو کے بچے نہیں ہو رہے وہاں سے دوا لائیں پھر اور ایک پرسن میں دوا خانے میں جا کے بھی کہتا ہے کہ دوکٹر نہیں کی کہ دوہر سے میرے کو سوسرا لوارے بہت آسکر کرتے چھوڑتے نہیں میرے کو اب اسی وقت میرے کو دوا ہے لے تو کامپلیٹ میں بچے ہونے کے بھی بہت آسکر کرتے میں تو دوکٹر کو لے گتے ایسا کر رہے ہیں تو میرے کو بولو ہم پولیس کو بلا کے ہمنا کو آرست کراتے بچے ایسا بڑے آری یہ بچے کا دماغ کم ہے وہ کیا ہے وہ اللہ وہ آلم ہو اس کو اتنی نصیت کرتے ہوں دیکھو اللہ سے دوا مانگو اللہ دینے والا ہے اولاد کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا اور کتے سال وہا شادی ہو کے میرے دوسرے ہو کو چارس آ پانچے سال ہی دوا لے ہو کا برو وہ بچے کبھی کچھ نے بولی تاچھا دونوں بھی رہتے اچھا ہونے بھی پہ گئے کہ بچے تھا میرا وہ بہت خوبصورت بہت پیارا بچے بہت خوبصورت ہے اللہ اس کو حیات دیتے ہوں اس کو زندگی دیتے ہوں اس کو زندگی دیتے ہوں کچھ بھی لڑائے نہیں چھگڑے نہیں کچھ بھی نہیں کہ میرے کو بچے نہیں ہوں بچے کو ہمارے بچے کو مارا سالہ آ کے ایکوریم تھا پھر اللہ پکڑ دے ہوں پڑھیں گئے کہ بہت خوبصورت ہے ہم لڑائیں چھگڑے نہیں مالوں پڑھیں گھریں وہ غلط نہیں دیا بچے پھر بھی وہ کامپریمز کھرام دی اس کو زندگی دے جان دو مشیر کے اب 2-3وں پڑھیں کھرام دی ٹھیک ہے چھان دو اپنے غلیوں کی نظر آمدہ اللہ تعالیٰ اپنے کو پسند کرتا میں نے شاہدیا کی کیا znajے ہیں یکی اور یہ جو بچے آید یکی بچے آلید ایک سال پھلالی انداخ Wellonaющa ایک لوتا بچھا تھا وہ بچھے کو دشمری سے انس کو بھی بچھے انہوں نے مرکت کری ہو رہا تو نہیں نو کیا کہ اس سے چنگی یہ بچھے یہ بچھے کو کچھ ہو گیا تو کونجی میں لانی لگتے اینڈی آپ کو لیے فکر ہو گیا